اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 18 جون 2023 ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر ترکیہ سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام ترکیہ کے اندر ترک صدر طیب اردوان کی نئی طاقتور حکومت قائم ہے ترک صدر طیب اردوان کی نئی حکومت پہلے سے زیادہ تگڑی ہو کر کام کر رہی ہیں اور اردگان ترکیہ کے اندر اسلامائیدیشن کے ایک نئے سفر کو شروع کر رہے ہیں پچھلے 21 سال کے اندر ترک صدر طیب اردوان نے اسلامائیدیشن کے حوالے سے جو کچھ کیے ہے وہ آہستہ آہستہ تدریجن کیے ہے لیکن اب اردگان پہلے سے زیادہ جارہانہ طور پر کام کر رہے ہیں اور وہ جارہانہ طور پر اسلام مخالفے چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مثلا اس حوالے سے ترکیہ کے اندر اس وقت ایک بڑی جنگ شروع ہوئی ہے اور وہ جنگ ہے ہم جنس پرستوں کے خاتمے کی اور ان کے مستقل طور پر ترکیہ کے معاشرے سے صدے باب کی جنگ ہے چنانچہ اس حوالے سے استمبول کے اندر بقاعدہ اعلان ہو چکے ہیں کہ وہاں پر ہم جنس پرستوں کی کسی بھی طرح کی کوئی گیترنگ مومنٹ نہیں ہو سکے گی اور اردگان کی ہدایت پر انکرہ کے اندر اور کونیا کے اندر اور ترکیہ کے تمام اکیاسی صوبوں کی اندر جو گورنرز ہیں اور جو حکام ہیں ان کو ہدایات کی گئی ہیں کہ ترکیہ کے معاشرے اور سوسائیٹی کو خاندان کو تباہ کرنے کی کوششوں کی اجازت نہیں دی جائے گی اس وقت امریکہ یورپے اور مغربی دنیا اور سامراجی طاقتیں ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اس فتنے کو پروان چڑھایا جائے پوری دنیا کے اندر یہ فتنہ پھیلانے کی کوششیں چل رہی ہیں حالانکہ اس فتنے کے خلاف چین بھی کھڑا ہوا ہے روس بھی کھڑا ہوا ہے تو ترکی کو خاص طور پر اس لئے ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہاں پر سیکولر لبرل لوگوں کی بڑی تعداد ہے اور ترکی اسلام پسندوں کی ایک بڑی جگہ بھی ہے کیونکہ ترکی کے اسلام پسندوں سے یورپ کو بڑا خطرہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت یہاں پر مسلمانوں کا طاقت میں آنا اور مضبوط سے مضبوط تر ہونا یورپ کو اسلام کے اندر رنگ دے گا اس لئے یورپ کی کوششیں ہیں کہ ترکی کو ٹارگٹ کیا جائے تو ایک بڑی جنگ اس وقت ترکی کے اندر اردگان کے حکم پر شروع کی گئی ہے ہم جنس پرستوں کے خاتمے کی چنانچہ جو ہم جنس پرستی پر مبنی علامات نشر کی جاتی ہیں یا کوئی ریلیاں نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے چونکہ ابھی تک ترکی کی پارلیمنٹ میں ہم جنس پرستی کے حوالے سے کوئی قانون نہیں آیا ہے کوئی قانون منظور نہیں ہوا ہے تو اس لئے مشکلات ضرور ہیں کہ ہم جنس پرستوں کے خلاف اس طرح سے جو ٹارگٹ ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن اردگان کی کوشش ہے کہ جلد ایک قانون منظور کر کے ترکی کی پارلیمنٹ سے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے غلیظ فتنہ قرار دے کر اس کا سردے واپ کر دیا جائے اور دوسرا ترکی کے صدر طیب اردوان جو ایک اور بڑی جنگ شروع کیے ہوئے ہیں وہ ہے ترکی کو معاشی طور پر سٹونگ کرنا مضبوط کرنا اور دنیا کے اندر ترکی کی پروڈکٹس کو مسنوات کو عام کرنا یاد رکھیں ناظرین اکرام مسلمان کیوں مغلوب ہوئے مسلمان ایک زمانے میں دنیا کے سردار تھے اگر آپ سلطنت عثمانیہ کو پڑھیں اٹھائیں دیکھیں تاریخ اٹھائیں تو آپ کو نظر آئے گا چھے سو سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے یورپ عثمانیوں کے زیر نگی تھا افریقہ کے اندر ایشیا کے اندر مسلمانوں کا ڈنکہ بجتا تھا پھر کلونیزم سامراجی دور کے اندر استعماری طاقتوں نے مسلمانوں کو توڑ دیا اور اسلام اور مسلمانوں کو مغلوب کر دیا یہ ایک حقیقت ہے اور جو قوم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے تو مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کا اطراف کرنا ہوگا تو جو مغلوبیت کے اسباب تھے یا جو مسلمانوں کو زوال آیا یا مسلمان جس طرح سے پسماندگی کی طرف گئے اس کے پیچھے ایک تو جدید جو چیزیں تھی ٹیکنولوجی تھی سائنس اور اجادات تھی ان سے روگردانی ایک سبب رہا دوسرا مسلمان غفلت تساہل اور سستی کاہلی کے اندر چلے گئے یاد رکھیں اسلام اور مسلمان اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ مسلمانوں کو یہ حکم دیتی ہیں اور یہ سکھاتی ہیں کہ وہ ہر دم کوششیں کرتے ہیں مثلا قرن پاک کی ایک بڑی مشہور آیت ہے وَاللَيْسَلِيْ لِنْسَانِ اِلَّا مَاسَا کہ انسان جو کرتا ہے جو انسان محنت کرتا ہے وہ اس کو ملتا ہے جب محنت چھوڑ دی جائے گی تو پھر ترقی نہیں ہوگی پھر غلبہ نہیں ہوگا تو مسلمان غفلت میں چلے گئے اور وہ غفلت مسلمانوں کی غلبے اور زوال اور انحطات کا سبب بنی تو اب جو کنٹریز اپنے اروج کی طرف جا رہی ہیں وہ محنت کے ذریعے سے جا رہی ہیں اگر آپ چائنہ کو اٹھائیں تو چائنہ آج سے چالیس سال پہلے ایک غریب ملک تھا چائنہ کے اندر جتنی غربت تھی اتنی تو افریقہ میں بھی نہیں تھی لیکن چالیس سال کی محنت کے بعد جو چائنہ ہے وہ آج دنیا کے ہر کونے میں پہنچا ہوا آج دنیا میں چائنہ کا ڈنکہ بج رہا ہے تو اللہ رب العزت کی جو طرف سے اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہیں وہ سب کے لیے اقصہ ہیں ایسا نہیں ہے مسلمان محنت کریں گے تو مسلمانوں کو ترقی ملے گی اگر کافر محنت کریں گے تو وہ بھی ترقی حاصل کر لیں گے تو اب ترکی کے اندر اردگان کی کوششوں سے اپنے ملک کو معاشی طور پر بوسٹ کیا جا رہا ہے ترقی دی جا رہی ہے تو اس حوالے سے ایک بڑی تقریب ہوئی ہے اردگان نے اسے خطاب کیا ہے اور اس تقریب کے اندر اردگان نے کہا ہے کہ ہمارا حدف یہ ہے کہ دوہزار اٹھائیس تک ہم دنیا کو چار سو ارب ڈالر کی چیزیں بیچیں جس ملک کی جتنی زیادہ ایکسپورٹس ہوں گی وہ دنیا کے اندر معاشی طور پر چائنہ غلبہ حاصل کیے ہوئے وجہ کیا ہے کہ دنیا کی ہر کمپنی چائنہ کے اندر آئی اپنے پلانٹس لگائے مسنوات بنائی لوگوں نے محنت کی اور لیور وہاں سے ملی حکومت نے باہر کی کمپنیوں کو مختلف طرح کی چھوٹ دی تو وہ کامیابی سے چائنہ آگے نکل گیا تو اردگان نے کہا کہ ہمارا حدف یہ ہے کہ ہم چار سو فور ہنڈڈ بلین ڈالر کی ایکسپورٹس کریں اس وقت ہماری جو دوہزار تیس کی ایکسپورٹس ہیں وہ لگ بگ ٹوہنڈڈ سیونٹی بلین ڈالر کی ہیں دوستو ستر بلین ڈالر کی ہو رہی ہیں اردگان نے کہا کہ ہم اپنے ملک میں سیاحت کو ٹوریزم کو پرموٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کی اندر ڈیفنس انڈسٹری کو پرموٹ کر رہے ہیں ہماری کوششوں سے فائی بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں اینولی ہو رہی ہیں دنیا کے لیے جو ہم دفاع سے کمارے ہیں تو اردگان نے کہا کہ ہم نے بڑے بڑے منصوبے شروع کیے ہیں نئی نئی فیکٹریاں لگائی ہیں نئے نئے کارخانے لگائے ہیں میڈین ٹرکی دنیا بھر کے اندر گونجے گا اور ہم دنیا کے ساتھ ہیں دنیا کے لیے ہم ایک ضرورت بنیں گے کہ دنیا ہم سے لینڈ دین کرے ہم سے تجارت کرے تو انہوں نے کہا کہ اس سے ایک تو روزگار بھی ملے گا اور ترکی کے اندر انفلیشن ہم زیرو کریں گے اردگان نے کہا ہے کہ ہم زیرو انفلیشن کرنا چاہتے ہیں یعنی مہگائی جو ہے بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں ترکی کی جو ایکانومی ہے وہ بڑی سٹرگل کر رہی ہے ترکی کی جو کرنسی لی رہا ہے وہ مسلسل ڈی ویلیو ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو عالمی معاشی نظام ہے وہ سامراجی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی مٹھی میں ان ملکوں کو کرتے ہیں جو ملک اگر ان کی بات نہ مانے تو وہ ان کو نشانہ بناتے ہیں اور جو ان کی بات مانتے ہیں تو وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے ان کو کچھ نہ کچھ فائدے بھی دیتے رہتے ہیں تو بہرحال ترکی کے ساتھ طیب اردوان ایک تو ملک کے اندر خالصتاً اسلامی معاشی نظام لانا چاہتے ہیں وہ سود فری نظام لانا چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے اتنی آسانی سے وہ اپنے ملک کو سود فری نظام سے نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ان کی سٹرگل چل رہی ہے اور اب جو انہوں نے ایک معاشی ٹیم بنائی ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارا حدف یہ ہے کہ ترکی سے معاشی حالات اچھے ہوں اور انفلیشن ختم ہو جائے اور انہوں نے کہا کہ جب ہمارے ملک کے اندر ٹیکنولوجی ہوگی سائنس ہوگی اجادات ہوگی ترقی ہوگی اور ہمارے ملک کے اندر ڈیفینس سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں وہ اروج پائیں گی تو ہمارا ملک دنیا کے اندر پھر راج کرے گا انہوں نے کہا کہ ترکیے کے دنیا کے اندر اروج کا مطلب مسلمانوں کا دنیا کے اندر اروج ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا پر مسلمانوں کا راج ہوگا اور اس کے لیے ترکی بنیاد بن رہا ہے اور ترکی کوشش کر رہا ہے کہ یورپ سمیت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ڈنکہ بجے انہوں نے کہا کہ وقت آ رہا ہے کہ سو سال ختم ہو چکے ہیں ایک ترکی کو بنے ہوئے اب جو اگلے سو سال ہیں یہ ترکوں کے سو سال ہوں گے ہم وہ معاہدے ختم کرنے جا رہے ہیں جو معاہدے ہم سے زبردستی کیے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ سو سالہ جو معاہدے ترکی سے کیے گئے ہیں وہ ترکی کے پاؤں کی زنجیریں اور بیڑیاں ہیں اگر یہ معاہدے ٹوٹ جائیں ختم ہو جائیں تو ترکی یورپ کا سردار ہوگا اور ترکی یورپ کا ایک طرح سے یورپ ترکوں کے زیر اثر ہوگا اور یورپ پہ وہ ترکوں کا محتاج ہوگا تو اردگان نے کہا کہ ہم یہ معاہدے بھی توڑیں گے اور اسلام کو غلبہ بھی دلائیں گے اور مسلمانوں کی عظمت اور ترکوں کی عظمت کے لیے کام بھی کریں گے اور اپنی قوم اور اپنی ملت سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا بھی کر کے دکھائیں گے یہ اردگان نے اپنی ایک تخریر اور اپنے خطاب کے اندر یہ بات کہیں ہے اب یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ اردگان یورپ کو چپتا ہے یورپ کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے کہ یہ ہے تو جمہوریت پسند شخص یہ نام تو جمہوریت کا لیتا ہے اور یہ ہے تو ایک آزاد شخص لیکن اس کے جو کام ہے وہ ایک اسلام پسند خلیفے جیسے ہیں جیسے عثمانی سلطنت کے خلافات ہیں یا عثمانی سلطنت کے جو بادشاہ تھے تو یہ ان کی طرح ان کے مشن پر چل رہا ہے اردگان چونکہ اپنے لئے آئیڈیل عبدالحمید ثانی کو مانتے ہیں جو ترکی کے ایک مضبوط آخری طاقت پر بادشاہ تھے اور اسی طرح سے سلطان محمد فاتح اردگان کے آئیڈیل ہیں سلطان سلیمان قانونی اردگان کے آئیڈیل ہیں تو یہ جو عثمانی عظیم بادشاہ تھے اور بڑے تگڑے مسلم حکمران تھے تو ان کو جب یہ فالو کرتے ہیں تو یورپ کو بڑی غصہ آتا ہے یورپ اور اردگان کی ان چیزوں کو جب سامنے رکھتے ہیں تو وہ ان کو گرانے کے لئے ہر حد تک جانے کی کوشش کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کتنی سادشیں اردگان کے خلاف ہو چکی ہیں بغاوت ہوئی مخالفین کو تیار کیا گیا ابھی جو الیکشن ریسنٹلی ہوئے ہیں اس میں اردگان کو ہرانے کے لئے آخری حد تک جایا گیا ہے لیکن اردگان پھر بھی عوام کی مدد سے جیت گیا اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ شامل رہی اردگان نے اسی حوالے سے کل اپنی تقریر میں یہ بات کہی ہے کہ جو مخالفین ہیں کمال کلجدار اوغلو وغیرہ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ میں ڈکٹیٹر ہوں لیکن اب ان کی ڈکٹیٹر پنی سامنے آ رہی ہے کہ وہ اپنی جماعت کے اندر الیکشن کروانے کے خلاف ہیں ان کی جماعت کے اندر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اسطیفہ دو گھر جاؤ لیکن کمال کلجدار اوغلو 75 سال کا ہوگے بھی اب جماعت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے وہ دوسروں کو آگے آنے نہیں دینا چاہتا ہے تو خود ان کے اندر ڈکٹیٹر ہے وہ اندرونی اختلافات کا شکار ہے یہ بھلک ترکی کو کیسے لیڈ کر سکتے ہیں تو بہرحال اب جو مخالفین ہیں ترکی کے صدطیب اردوان کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو برقرار رکھیں اور اگلے الیکشن میں اردگان کو گرائے جائے بلخصوص کمال کلجدار اوغلو پارٹی سے ہٹنے مصطافی نہیں ہو رہے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ میں دوبارہ الیکشن لڑوں گا اور اردگان کو ہراؤں گا آج کی جو ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ترکی کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جو ترکی کے دشمن ہیں ان کے خلاف کریکڈاؤن چل رہا ہے ترک فوج نے اردگان کے حکم پر ترکی کا ایک اور نمبر ون دشمن اڑا دیا ہے رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ شام اور اراک کے بورڈر پر شام اور اراک کی سرزمین سے ترکی پر حملے ہو رہے ہیں مثلا ایک تازہ خبر ہے کہ وائی پی جی جو کرد باغیوں کی ایک تنظیم ہے انہوں نے شام کے علاقے افرین میں حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ترک سرحدی شہروں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور شامی علاقے کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ ترک فوج شام اور اراک کے بورڈرز پر کچھ باغی جو امریکہ کے تیار کردہ ٹیررڈسٹ ہیں ان کے خلاف کریکڈاؤن کر رہی ہیں اس حوالے سے آج جو ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ترک انٹریجنس اداروں کی کامیاب کارکردگی کے بعد کامیاب آپریشن کے بعد جو ملک پی ایک دہشتگر تنظیم تھی جو لینن کے مارکسیزم سے متاثر تھی عثمان نوری اس کا نام تھا اس کو شمالی شام کے اندر ایک آپریشن میں مار دیا گیا ہے اور اسے ماضی کے اندر ترک فوج پر اور ترکی کے صدر طیب اردگان پر حملوں کے حوالے سے مرکزی ملزم بھی قرار دیا گیا تھا تو بتایا جاتا ہے کہ ترکی کی جو فوجیں ہیں وہ امریکہ اور یورپ کی تیار کردہ جو ٹیرڈس آرگنائیزیشن ہیں ان کے خلاف کام کر رہی ہیں اور اردگان کا حکم ہے کہ جب تک ہم اپنی سرحدوں کو شام اور عراق کے بارڈر کو مطمئن نہیں کریں گے پرامن یا پرسکون نہیں کریں گے تب تک یہاں پر پائے جانے والا سونا پیٹول گیس اور مادنیات کو ہم نکال کر پرپور انداز میں استعمال نہیں کر سکیں گے تو اس لیے اردگان کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ جو بارڈرز ہیں ان کو پرامن کیا جائے دہشت گردانہ یا بدمنی کی کاروائیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے اصل حدف یہ ہے کہ ترکی کو کمزور کیا جائے اور تقسیم کیا جائے کردوں کا ایک نیا ملک بنایا جائے اور اس خطے میں پائے جانے والی جو مادنیات ہیں وہ ترکی استعمال نہ کر سکے لیکن اردگان یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے یہ اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے ترکی کے حوالے سے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں دوستوں کے ساتھ لازمینہ شرکل نے اپنی رائے کومنٹس اور ووٹس اپ کے ذریعے سے بھی دیا کریں نجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ